علماء سبیل احترام سامنے بیٹھیں میرے نبی کے غلاموں پردے سے سمعت فرماتے سلامی رشتے کی مہربینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وصلاة وصلام علی من كان نبی وآدم ومین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکال اللہ تبارک و تعالی فالقرآن المجید والفرقان الحمد انا اکرمكم عند اللہ یتکاكم صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالزَّاكِرِينِ وَلَحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آیے کچھ عرض محارو سے پیشتر امام الانبیاء کے حضور اپنی غلامے کا ثبت دیتے ہوئے با آواز بلندر و شریف پڑھ لیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم صلات وآلہ 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 وآ ہمیں اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں گے یقینا ہم اور آپ اپنے نصیبہ پر کتنا نازکنے کم ہے دور حاضر میں بے شمار پیر ہیں اور تمام سنی سیول عقیدہ پیروں کی شان ہمارے سراکھوں پر ہے لیکن ہمارا پیر وہ پیر ہے جو تمام پیروں کا فخر ہے ہمارا مرشد وہ مرشد ہے جو تمام شیخوں کا فخر ہے یقینا حضور تاج شریعہ کو فخر اظہر کہا گیا لیکن فخر اظہر کا فخر حضور پخدومے میں اگر میں یوں کہوں اپنی حقیدت بھرے نحجے میں کہ عالی حضرت نے اہل سلط والجماعت کو جس کے حوالے کیا وہ ساتھ حضور مفتی آزم ہند کی ہے حضور مفتی آزم ہند نے اہل سلط والجماعت کو جس کے حوالے کیا وہ ذات تاج شریعہ کی ہے اور تاج شریعہ نے اہل سلط والجماعت کو جس کے حوالے کیا وہ ذات حضور مفتی مفتی بھرے نحجے میں وہ ذات تھارے اور آپ کے پیروں مرشد کی ہے تھوڑی ہی دیر میں ہم اور آپ آپ بھر کے چہرے کی زیارت کریں گے یقیناً اللہ حضور مفتی آزم نے ہمارے پیر کو یہ شان بخشی ہے کہ جتنا قصیدہ پڑھا جائے دم ہے اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہے لوگ اپنے پیروں کی شان میں مبالغہ کیا کرتے ہیں لیکن قسم ہے کہ جتنا بخشی ہے ہمارے پیر کی شان میں ہم نے ہم نے جو بات کہی ہے یہ بات بخشی ہے نہیں بلکہ مشہہد کی ہے جتنا پکھو حضور مفتی میں ملنے دی زات میں انا ہے یقینہ ایسا پر پیر آئے تھا یہ جس کے انگر جمی بردو ماری تھی ہو یہ جتنا ہی سامنہ یہ جتنا ہی سامنہ یہ تنا ہی سامنہ اتنی پہیز گاری حضور مفتی ہوں زمانہ یوں انہیں پیر رکھتیا نہیں گی موسیقی 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 ابھی جانے والا لکھنے والا لکھو کہ جب تک وہ خاتون زندی رہی آپ بہرے ہونکر کے زندگی مجھتے رہے کسی یہ باقی وہ آرے والا لکھئے یا ایبان پردار آلہ جاتے دیکھ آئے آیا چھپایا جاتے تو پیر جو ہوتا ہے وہ آئے کو پوش میں ہوتا ہے معاف کرنے والا بہتا ہے اگر کوئی معاف کرنے والا نہیں تو سرکار غوار غار فرماتے ہیں اسے مسجد انشاد سے بیٹھنے کا حق حافل نہیں ہے وہ مرشد بننے کے قابل نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا دو صفت اس کے اندر رسول اللہ والی ہونی چاہیے ارد کیا مریدوں نے حضور آخر کو دو کورسی صفتیں جو رسول اللہ والی مرشد کے اندر ہونی چاہیے پیکنبر اطنام کے دیوانوں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پیر کریم بھی ہو پیر رحیم بھی ہو وہ کرم بھی کرتا ہو رحم بھی کرتا ہو لوگوں نے آج پروائیم بھی کرتا ہو اگر وہ کرم کرنے والا نہیں ہے اگر وہ رحم کرنے والا نہیں ہے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلی سے پہنچانے والا ہے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے پھر آپ نے انشاد فرمایا دو خوبی اس کے اندر سرکار حضرت ابو بکر صدیق والی ہونی چاہیے مریدوں نے ارض کی حضور آخر کو دو کون سے خوبی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق والی پیر کے اندر ہو آپ نے فرمائے نمبر ایک پیر سچا ہونا چاہیے چھوٹ بولنے والا پیر نہیں ہوتا ہوا اور لوگ اس بات کو مانے بھی نہیں ہے سچا ہے اگر دو خوبی اس کے اندر ہے کہ وہ سچ بولتا بھی ہے اور لوگ اسے سچا جانتے بھی ہیں تو پیر بننے کے قابل ہے اگر اس کے اندر یہ دو لوگ ہو بھی نہیں تو پیر تو دور کی بات نہیں اس کے ایمان میں بھی شک ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے مومن کنجوس ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے مومن کنجوس ہو سکتا ہے پھر صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے کیا مومن چھوٹا ہوتا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن خسدل حسن پر مومن مخیر ہوتا ہے لیکن مومن چھوٹا نہیں ہوتا ایمان والے کی بیجار وہاں جائیں کہ کی جوٹ جوٹا ہوتا ہے لیکن دھوٹ والے والے اس کے ایمان میں شنکھ گایا گا تو جو چھوٹا ہوتا ہوتا ہے وفیر کا بنایا جائے گا تو جسے بیر بناو اسے دیکھو کہ اس کے اندر جھوٹ بولنے والی ایک والیٹی تو نہیں ہے اسے لوگ جھوٹا تو نہیں سمجھتے اگر اس کے اندر یہ ایک والیٹی ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتا ہے اور لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں تو سرکارِ غوثِ باق فرماتے ہیں ایسا شخص بیر بننے کے قابل نہیں ایسا شخص مسیخیت کی قدی پر بیٹھنے کے قابل نہیں پھر آپ آیا دو خوبی حضرت عمر فاروق والی ہونے چاہیے کہا حضور وہ تو خوبی جناب عمر والی کونس ہے تاجنم عمر اے یقینا لو ہم باق سچی باق اچھی باق کا اعلان کرنے والا ہو نیکی کی دعوت دینے والا ہو برائی سے منع کرنے والا ہو اگر کوئی بیر صاحب کسی سے ایک مریت کو بھی رہ کر کے اس کی برائی پر نہ دھواتے ہو وہ پیدا شخص دیکھ بلنے کے قابل نہیں پیر بلنے کے قابل نہیں انا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور ماں تمہیں ملتی نہ دیکھا رہی تھی اے شخص جس کا جہر پر آئی نہیں تھی پیدا پرشی مہین آنکھ کے گھاؤ اگر جہر پر سننا دھائی ہے تم ان بیر صورت میں کنے کا حاج بھی رہی ہے یا میں ایک ہے ہوتا 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 دیروہا وطا ہوتا ہے جو سچی اور چیبان گئے آنکھے اور برائی سے لوگوں کو منع کرنے والا ہو نارے دکیم نارے دکیم نارے دکیم اگر اس کے اندر یہ خوبی نہیں اگر اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں وہ امیری امیر خرید دیکھ کر تبلیغ کرتا ہے تو سرکار غصف پاک فرماتے ہیں وہ شیخ بننے کے قابل نہیں ہے وہ مرشد بننے کے قابل نہیں ہے پھر آپ نے انشاءت فرمایا تو خوبی اس کے اندر حضرت عثمان غنی زنورین والی ہونی چاہیے کہ وہ کون زی خوبی ہے کہ نمبر ایک سخی ہو نمبر دو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو آج کوئی بھی انسان چاہ جائے بلگرام شریف کی سرزمین پر یقین یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا کہاں سے آیا ہے آنے والا کس کاشٹ سے تعلق ہتا ہے آنے والے کی برادری کیا حقہ کیا ہے آنے والے کا رنگ روپ کیا ہے وقت ہوتا ہے اعلان کھانے والا ساتھی میں اعلان ہوتا ہے لوگوں کو آئے بات کھانا کھانا پہلے چل کر کے کھانا کھالو پہلے چل کر کے پیر کو بھر لو پہلے چل کر کے تم اپنی ضرورت پوری کر لو ایسے بہت برخان کھانے ہیں جا لوگوں کی برماتوں کا خیال بچھتا جاتا ہو ہمارے پرشد کے حلب کا تخصیم کیے جاتے ہیں اور امیروں قریب کو بٹھا کر کے ایک ہی اچھتائی پر کھلایا جاتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو آپ جانتے سرکاری خوضے پاڑھ سرماتے ہیں بہت بڑی نیگی کے اندام ہیں بھوکے بھوکانا کھلانا بھوکے کے پیر کو بھر راہا آج بھی گرام بلکرام شریف میں بھی ہو رہا ہے جو یہاں ہمارے اصلاف میں طریقہ بھی آمیہ تھا مکمل طور پر کسی کسی بھی مکمل طور پر کئی پر عمل ہونا ہو پایا جاتا ہے تم میری میں جو خان کا دیکھیں اس خان کا نام بلکرام شریف ہے حضور خوضہ سے مصطحہ حضور خوضہ سے مصطحہ کا حضور خوضہ سے مصطحہ کا حضور خوضہ کی خان کا ہے عزیزہ نے مکار براہ آخر شاعت فرماتے ہیں کہ تو خودی اس کے اندر حضور میں یہ مولائے کائنات والی ہونی چاہیے علم بھی رکھتا ہو یقنا بہادر بھی ہو علم بھی رکھتا ہو بہادر بھی ہو اگر کوئی چاہل ہے تو کتنا بہادر بھی جو با کیوں لے اگر کوئی چاہل ہے کتنا بہادر بھی وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے وہ یقنا مشیخیت کی قدی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہ مرشد بنانے کے قابل نہیں ہے عزیزہ نے مکار بلا یقنا جاہل اللہ ملعزت کا ولی نہیں ہو سکتا اگر کسی جاہل کو آپ پیر بنانے میں عزیزہ نے مکار حرام و حناب کی خود تمیز نہیں کرتا ہوگا وہ مریدوں کی تربیت کیسے کرے گا وہ مریدوں کی صلاح کیسے کرے گا وہ مریدوں کی پڑورش کیسے کرے گا اس لئے علم کا ہونا ضروری ہے جب بھی آپ کسی کو مرشد بنائیں آج دیکھا جاتا ہے چند تھی رہے سے بھی آگئے بار کی دیکھیں جو لوگوں پہلی ہو لے پور رہنے کی بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں آپ کو نشان لکھ لے یا تو وہ بھی ایک جاہل ہوتا اگر وہ عالم ہوتا تو نہ ہونا عالم ہوتا نہ لوگوں پہلی سے پور رہنے کی بات کرتا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو یقین یقین صحیح مانا میں سے ہو مرید ہوتے ہیں وہ صحیح میں علم بھی ہوتے ہیں اور ان لوانوں کی قدر تازیہ دیکھتے ہیں آپ کو جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ولیوں کی اور علماء کی آپ اسیاں نہیں بنا کرتی اور ممتعو ایک خان کا ہے حضرت رشید جونپوری علی رہنہ کی خانی کا جنہوں نے یقین آپ نے آپ بہت 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 بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں جب آپ کی اعتبار کا وقت آیا جب آپ کی چاکلی کا وقت آیا تو آپ نے آنے مریدوں کو پاس بلایا اور کہا سنو میں ایک وسیعت کر رہا اس کے عمل کرنا مریدوں نے کہا حضور کا اسی وسیعت ہے کہا جب آپ انتقال کر جاؤ تو سنو میرے قبر میں اس جگہ کی ایتے لگنا جس جگہ پڑھے میرے بہت سنے مرنے والے دالی دلم اپنے جوٹے اتارہ کر دے ہیں یقین آپ نے اینولیوں کی پیچھا لئی ہے اللہ والاں کی پیچھا لئی ہے انہوں نے صرف علی بات محبت طائ blade کی حالی کی چھوٹی دے لگنے والی دکھر ہی اتام کیا اور فرمایں آپ میری مدار میں اسی قدر کو لگا ملا جاہاں پر میرے مداری کے بان باپنے جوٹی اتارہ کر دے ہیں اپنے چپل اتارہ کر دے ہیں عزیزانِ وقار عبدالعو قادر جیلانی سے دار فرماتے ہیں اگر اس کے دربیے تو کوالٹی نہیں ہے کہ وہ عالم بھی نہ ہو اور حفرات کہنے کا ماہر بھی نہ ہو تو یقین وہ مسائق بننے کے قابل نہیں وہ شیخ بننے کے قابل نہیں وہ مرشد بننے کے قابل نہیں عزیزانِ وقار فرحانی بات کو پہرانا چاہتا ہوں ہم شکر کریں اللہ 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 نے میں عیدہ مرشد دیا ہے عیدہ شیخ دیا ہے کہ ہم نے سیدوئے کے مصطفیٰ ساتھ بلا دو ان کے چمچمہ تر جبوتے نہیں پڑھا ان کے اوجہ سمجھے کو دیکھ کر کے ان کے دامنے سرمتے مطافر نہیں ہوئے ان کے 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 مطافر نہیں ہوئے یقین انچو ہم جنہاں بھی شکر کریں اللہ کا پتہ ہے اللہ رب العصد نے ہمارے مرشد میں تمام تر خوبیاں ڈال رکھی ہیں اور قرآن انہیں کی جانب اشارہ فرماتا ہے اللہ اکرمہ تکنم دلدہ ہی اتقاکم خدا کی بارگاہ میں زیادہ عزت والے وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں زیادہ رونے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ گڑ گڑانے والے ہیں رب کی بارگاہ میں زیادہ گڑیا کرنے والے ہیں ہم نے خوفِ الہی میں رونا چھوڑا اس لیے ہمارے دل سخت ہو گئے ہم نے اللہ کی خوف میں رونا چھوڑا اس لیے مسجدوں بیران ہو گئے ہم نے خوفِ الہی میں رونا چھوڑا اس لیے ہم لوگوں پر زم و زیادتی کرنے لگے اللہ کا خوف عظیب نعمت ہے مسلمانوں خوفِ الہی سینے میں پیدا کرو اگر خدا کا خوف سینے میں آیا ہم نمازوں کو نترک کریں گے ہم قرآن کو مالائیں طاو نہیں رکھیں گے اگر خدا کا خوف سینے میں آیا پرنا باپ سے بروتن شروع ہی نہیں کریں گے اگر خدا کا خوف سینے میں آیا ہم غریبوں پر زم نہیں کریں گے اگر خدا کا خوف سینے میں آیا ideal ان اپنے پروسی اور پر زلم نہیں جائیں گے اللہ کا خوف زینے چھوڑ گیا اسی کم ایک بسترنا مالیہ کرنے ہیں خدا کا خان سینے سے نکل گیا اس کے گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں یاد رہا تو آج تھوڑا سا جو گرمی کا کمپریچر بنا ہے انسان بے سنوں بے قرار ہو گیا وہ سایہ تلاش کرنے لگا وہ خواہ دھوڑنے لگ گیا کل پر اسے پشر ہوگا اللہ امالعزت کے محبوب پہ کمبر ساتھ کماتے ہیں جہنم کو سپرہ دے خلیفہ حضور مخضوع ملن سبحانہ سبحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کراتے ہیں جہنم کو سپرہ داد جنگیروں میں چکر کے لائے جائے گا یہ جہنم تمام لوگوں کی جانی پڑھے گا تاکہ لوگوں کو بھی خوراک بنا سکے لوگوں کو بے مرداخی کر سکے یاد رہا تو مسلمانوں تمام تر لوگ پہ کمبر اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم کے چائنے والوں تمام تر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اے اللہ کے نبی خداوت مدوس کی بارگاہ میں درہت کر دیئے یہ ربے قدیر جہنم سے آزاد کر کے جنت کا فروانہ دے دے حضرت آدم کہیں گے نائم سے نفسی زبوری جاؤں گی کہنے اور نبی کے پاس جلے جاؤ اور ایک بار میں یہاں پر آپ کو بدلانا چاہے رہا ہوں جو بار دعا میں جائے رہے وہ حشر کے میدان میں بھی جائی ہوگا جو بار دعا میں آئے جو بار دنیا میں بھی آجائی وہ بار دنیا میں بھی آجائی جو آرام موسیقی تمام لوگتر پہ آدم کے پاس جائیں گے اے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کے مرگوزیدہ پیغمبر ہے خدا مدوس کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کردے قدیر جہنم سے آزاد کر کے جنت کا فروانہ دے دے حضرت آدم علیہ السلام پہیں گے نائسی نفسی نبو لا غیری کسی اور نبی کے پاس کنے جاؤ ایک کے بعد دیگرے ہوتے ہوئے تمام لوگتر پہ لوگ نجیب اللہ کے پاس جائیں گے اے اللہ کے نبی آپ دیا کے مرگوزیدہ پیغمبر ہے خدا مدوس کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کردے قدیر جہنم سے آزاد کر کے جنت کا فروانہ دے دے آج گرمی کا کمپریچر تھوڑا بڑا ہم بے چینوں بے تار ہوگے حضرت امام اگردائی مقاشفت القلوب میں محیر سماتے ہیں یہ گرمی اور سردی جہنم کے سانس نینے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے جہنم سانس نیتی ہے جہنم سانس نیتی ہے سردی پر جایا کرتی ہے اگر وہ سانس نیتی ہے ہم بے چینوں بے ازوار ہو جایا کرتے ہیں اگر جہنم کے انہیں بنا دی جائیں گے تو بتاؤ ہمارا اور آگر کیا بنے گا عزیزہ نے وقع آج آمدوں اور نبیانے ہم السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اے اللہ کے نبی خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے کردے قدیر جہنم سے آزاد کر کے جہنم کا فروانہ دے دے ہر نبی یہی کہے کہ کسی اور نبی کے پاس کنے داؤ اللہ رب نے سر کے اے جلو جلال جلال میں لے گا دیکھے بات دی گرے ہوتے اے اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اے اللہ علیہ السلام آپ اللہ کے برگوزیدہ پیغمبر ہیں خدا وندہ قدوس نے آپ کو بنا رونا پاہو بنا باہر کے پیدا سمایا ہے لہاکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے کردے قدیر جہنم سے آزاد کر کے جلال کا فروانہ دے دے دیکھے پیری سا روح لہا کہیں گے نفسی نفسی نبی اللہ خیری آج خواہ بندے قدوس کہلو جلال کے عالم میں ہے ربی ربی کے کہلو جلال جلال میں نہیں کر سکتا کسی اور نبی کے پاس کھلے جاؤ تمام لوگوں کی امیدوں کا جلال اچھنے والا ہوگا آجوں کی دوری ٹورنے والی ہوگی جلال انساء کہیں گے ایک ایسی چوگچ میں نہ بتا دوں جلال بھائے قلمے کے قدیلہ میلتے ہی نہیں ان کی مارکانے جو ہی جاتا ہے کاملہ و مراد بھائے کے لوگتا ہے جو کہیں گے بتلائے تو صحیح وہ پر کام سادے جاپر کو جمعہ دیا جاتا ہے ایک ایسیٰ کہیں گے کہ وہ دردر مصطفیٰ ہے سکان اللہ آمینہ کے لال کی چوکت ہے ان کی مارکانے جو ہی جتے مراد لے کر کے لوگتا ہے تمام لوگ پر گمبر اچناب کی مارکانے حاضر ہوں گے مصطفیٰ جانے رحمت کو دیکھ کر کے تمام لوگ ہارو بات کرتے کھڑے ہو جائے گے یا رسول اللہ آدم کے پاس گیا تھا آدم نے ملی چھڑا لیا موسیٰ کے پاس گیا تھا موسیٰ نے دامن چھڑا لیا ہے عیسیٰ کے پاس گیا تھا عیسیٰ نے مو پھیر لیا ہے میکمبر صلی اللہ بری آسو عبید کے ساتھ آپ کی بار کا بھی آیا ہوں اگر آپ نے مو پھیر لیا تو یہ کہیں ہم کہیں کہ نہ رہیں گے چاہتنا ہمارا ٹھکا نہ بنی گا میرے نبیر صاحب سمائیں گے تمہیں گاروں پریشان کی ہوتے ہو میں تمہیں کو تلاش کر رہا تھا تمہیں کو تلاش کر رہا تھا تم مجھے تلاش کر رہے تھے میں تمہیں تلاش کر رہا تھا لو عزیر بنجے کو جس پر ہمہ تلاش کریں عزیر بنجے کو جس پر ہمہ تلاش کریں بس یہی حال میدانِ محشر میں سرکاراں سرکار پکارے کے لئے وفادار کہاں پرمانِ بشغلیے دھونے کے پرشتے اولادِ محمد کے وفادار کہاں ہیں اولادِ محمد کے وفادار کہاں ہیں پیغمبرِ جلال کی بارگاہ میں تمام کر لوگ حاضر ہوں گے جارسو جلال جہانم ہماری جانبہ رہا ہے پیغمبرِ جلال جہانم سے بچا لیجئے پیغمبرِ اپنی کالی کالی تمام گنے گار علاقیوں پر ڈال دے گے اس حدیدی ہے خدا نے دامنے محبوب کو اس حدیدی ہے خدا نے دامنے محبوب کو جرمو گھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے تمام گنے گار علاقی نبی کی کالی کملی میں ہے مصطفیٰ جانے رہا کے چادر مبارک کے لیچے ہے ایک کہنے والے رکا مولانا عقل کی بات کی بات کرو عشق کی بات نہ کرو مصطفیٰ جانے رہا کی کالی 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 کتنی بڑی ہوگی کہ تمام ترکنے گار علاقی نبی عصی وقار کی کالی کالی میں آ جائیں گے ہم نکابندے سن لے مذہب مذہب اہل سنت و جماعت وہ مذہب ہے بات علماء کے ذریعے بتا دیا کرتا ہے اور وقت آنے پر مزرگانے دین کے ذریعے دکھا دیا کرتا ہے اور ایک نبی کی کملی کی بات کرتے ہو آہندوستان کے سرزمین پر خواجہ کریب نواز کے بارگاہ میں لے کر کے لے سرکاری نواز روائد مرید کو بلا کر کے آنے کاسا دیا کہا جاؤ Анہ آگر سے کہہ دینا آنہ آگر تولے خواجہ نے بلایا ہے مرید کاسا لے کر کے چلا آنہ آگر تولے خواجہ نے بلایا ہے باری خاری باتی ہے جس بنا ساگر کا پانی ہوتے ہی ہمی تھے اٹھ اٹھ میں گہ diyنا پانی تھا چھوٹے پہ کے اٹھ میں سمال گیا ہے پوری اگار کا پانی آدھی آدھیا نبی کی علی قملی میں تمام ک بالکارگ پانی کیوں نہیں آگتا نبی کی اندائے رحمت میں یخبر سلام کے دیوان آدھی مصطفہ جانے نعرے تقیبی نعرے رسال حالت خلیفہ حضور ممروم مللہ نعرے تقیبی نعرے رسال حالت درشری پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو استاذ العلماء خلیفہ حضور رئیس الانتقیہ ممبر شریف پر جلوہ فکر بارہ ہیں عزیزان وکار ان کی موجودتی میں بولنا ہماری سعادت ماندی ہے ترہاں اور تو کرلو پیغمبر سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کالی کالی میں تمام گنے گار امتی جلوہ فرماؤں تمام گنے گار امتی چھپے ہوں گے ہے کسی فرشتے کی مجال جو نبی عزیوکار کی چادرے رحمت سے نکال کر کے کسی کو جہنم میں ڈال دے ہم نے کہا فرشتوں مجرم نبی عزیوکار کی چادرے مبارک میں ہیں نکال کر کے جہنم میں کیوں نہیں ڈال دے آماجات کے میدان میں برپا ہی عزیوکار مستقع بیان کرنے کے لئے کیا گیا ہے شادہ مستقع بیان کرنے کے لئے کیا گیا ہے ورنہ اللہ تو جاندہ ہی جانتا ہے کون جنبی ہے کون جہنمی خدا جنبیوں کو جنبیوں میں ڈال دیتا جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیتا آخر میدان میں شرک کیوں برپا کیا گیا مستاد زمن فرماتے ہیں بنا سبب ہے نکالیں بڑھنے میں شرکا بنا سبب ہے نکالیں بڑھنے میں شرکا کہ ان کی شادی محبوبی دکھائی جائے والی ہے عزیز مطفیٰ بیان کرنے کے لئے بیتانیں میں شرکائم کیا جائے گا عوام کو نکار اماری نبی سیوکار کی کارکاری کبلی میں ہوں گے حتیٰ کے نبی فرمائیں گے اے جہنم تجھے نماز کا واسطہ دیتا جہنم رک جا جہنم نہ کھہرے گا جہنم نہ رکے گا جہنم نہ رکے گا تمام لوگوں کی جانی باتا چلا آئے گا اتنے میں جناب جبری لیکنی پیغمبر جناب کی بارگاہ میں آگیر ہوں گے ان کی ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا اس جانے میں پانے کے چند قطرے ہوں گے نبی سیوکاری بتا تیرے ساتھ میں دیا جائے گا آخر پاری کو جہنم پر ڈال دو نبی سیوکاری پانے لے کر کے جہنم پر ڈالے گے اب جہنم سرد ہوتا 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 رہے گا میں نے جہنم کو نماز کا واسطہ کیا جہنم نہ رکھا اس پانی میں کیسی داسیم تھی یہ پانی دالتے جہنم موشتہ بلدار جن دین ارز کریں گے یا سن اللہ یہ نب نوزر کا پانی ہے نب نسلیم کا پانی ہے بلکہ یا کیا گھنے گا امتیوں کے وشکوں کے قطرات ہیں اللہ ملائکہ اکم دے دو پریشتہ ان کے آنسوہ کو کما کر لو تاکہ کر جائے اللہ دلے جائے گا دریاں بنگائیں میرے آنسوہ ہو گا دنیا کی عقبت میں رولائے گائے جے تیری محبت یا رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں رونے والا زیادہ عزت والا ہے لیکن خوف اللہ رب العزل کی بارگاہ میں کریہ گئے والا زیادہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتا ہے اور دنیا کے خوف میں آخرت کے خوف میں خوف اللہی میں اپر دیئے ہیں انسان دنیا میں جس چیز سے خوف کھاتا ہے اس کے دوری بنایا کرتا ہے ہم شیر سے ڈرتے شیر کے قریب نہیں جاتے ہم شیر سے ڈرتے شیر کے قریب نہیں جاتے ہم تجلی کے جھٹکوں سے ڈرتے تجلی کے جھٹکے کے قریب نہیں جاتے لیکن خوف اللہی میں اپر دیئے ہیں انسان دنیا کے خوف سے دوری بنایا کرتا ہے جس کے فیرے میں جب احسنہ ہو فی الہی ہوگا اللہ کی احسنہ داریب ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تنہا قبول ہو جائے گا اللہ رب علیہ سب کی بارگاہ میں تنہی وقامت پر بھی اتحادی ہو جائے گی پیغمبر اطلاع شخص ہے شخص ہے عظمہ قطعہ طبیعہ دیوکار کی جبینے ابھی تب سے باندھا جائے گا اور پیغمبر اطلاع سب سے پہلے شخص کریں گے ایک سوال پیدا ہوتا ہے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے سننے والے سنے ہیں پڑھنے والے پڑھتے ہیں لکھنے والے لیانے ہیں کہ تک سے پہلے شخص محمد کو سننا کریں گے تو آدم کے پاس کے بھیجا گیا عیسیٰ کے پاس کے بھیجا گیا عمسیٰ کے پاس کے بھیجا گیا عبیر حضیر کو پتا تھا پھل ایک جماعت بیدا ہوگی جو اپنے مصطفیٰ کی منکر ہوگی میں نے آدم کی بارگاہ میں موسیٰ کی بارگاہ میں جو اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگوں کو اسی کے دورانیوں کہاں کی لوگوں کو پتل جائے جو کام ہوئی نہیں ہی سکتا ہوتا ماننا کے لانے کیا کریے ہیں ہمارے آدھا کیا کریے ہیں محمد حصل اللہ کیا کریے ہیں بلنا کرمہ کمینداللہ ہوتا کی بارگاہ میں زیادہ ایراد والا رو ہے جرم کی بارگاہ میں زیادہ رونے والا ہے عریہ کرنے والا ہے تحبہ اس پتار کرنے والا ہے ربی من کلے زندگی واتو بلی اللہ خرابان آبان الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ سبان اللہ